بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ویڈیو شروع میں یہ بولوں گا جی وہ پاکستانیوں باز آجو آپ لوگ دوسروں کو بھی بدنام کرتے ہیں اور حقیقت بات ہے میں نے بہت حال ہی میں میں نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جدہ کورنش میں میں گسر السلام جہاں پر محمد بن سلمانہ شباز علی وغیرہ کے ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر کام کر چکا ہوں بات یہ ہے کہ وہاں پر اندر ایک بندہ مجھے ملا جو کہ سعودی تھا اور مدیر تھا ہمارا تو میں اندر جب گیا تو مجھے نیو تھا میں جب پہنچا ہوں تو ایک دوسرا سعودی تھا اس نے اس کو بولا کہ یہ بندہ آیا نہیں ہے اس کو اپنے ساتھ رکھو تو اس نے مجھے بولا پاکستانی میں کہ پاکستانی اللہ ہے کتا کتا میں آگے سیاس پڑھا اور کیا کلتا اور کیا بول سکتا بات یہ ہے کہ ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں ابھی جو نیوز سامنے آئی ہے وہ آپ کو بتا دوں پھر یہ بولتے ہیں جی کہ شاہی مافی آئے یا کچھ ہمارا وزیرز ہمارے لیے کچھ کرے تو پھر ہی ہماری جان چھوڑ سکتی ہے آپ کو پہلے ایک چیز میں اور کیلئے کروں گا ویڈیو کے آخر میں سنتے جائیے گا پہلے آپ کو ان کے مطلق بتا دوں یہاں پر پکچر آپ کو ان کی دکھا رکھا ہوں میں ان کے پاس جدہ میں یہ دونوں پاکستانی گرفتار کی گئے ہیں جی جدہ سے اور جب یہ گرفتار ہوئے ہیں اس وقت ان کے پاس سے ساڑھے تین کلو یعنی چار کلو تری پوائنٹ نائن لکھا ہوا ہے یعنی چار کلو فیتامین گولییں برامت ہوئی ہیں نشاور گولییں ہیں جی یا یمنوالی سائر پر اگر ہم چلے جائے تو وہاں پر تو یہ آپ کو ایسے ہزاروں کے تداد میں یہ گولییں مل جائیں گی وہاں پر ایسی رپورٹس آتی ہیں بندے گرفتار رکھ ہوتے ہیں لیکن یہ جدہ جیسے شہر میں یہ امپورٹ کرنی اور وہاں پر سیل کرنی یہ کافی مشکل ترین کام ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر پیسے کافی یہ بچا لیتے ہیں یہ کنفرم بات ہے لیکن داہری سے بات ہے دو نمبر کام آئی منشیت کی سمگلنگ کے اوپر صلوڑری بھی اگر بات کرے تو سر کلم کیا جاتا ہے قرون یہ بولتا ہے ان کا ویسے ان کو اگر رحم آ جائے سورہ رحمی آ جائے تو وہ ایک الگ سے معاملہ ہے دونوں پاکستانی ہیں جی چار کلو فیتامین گولیوں کو ساتھ جادہ میں گرفتار کیے گئے ہیں ابھی یہ دو چار سال جیل میں ان کو رکھا جائے گا بعد میں ان کی جان خلاصی کی جائے گی ابھی رمضان میں میں پڑھ رہا تھا تقریباً پان سو اٹھتیس ایسے کہتیوں کو دو ہزار پان سو اٹھتیس ایسے کہتیوں کو رہائی ملی ہے جو کسی بھی چھوٹے موٹے نویت کے کیسوں میں ممترہ تھے اور جیل میں موجود تھے اور ون ملین سے زائد کی رکم اکٹھی کی یعنی ون ملین سے زائد ریال اکٹھے کیے گئے ہیں ان کی رہائی کے لیے جو کہ موطری بندوں کی طرف سے اس ادارے کو دی جاتے ہیں وہاں پر جمع کی جاتے ہیں اتیات کے طور پر اور ان کے جو اوپر رکم گرہ ہوتی ہے وہ پی کی جاتی ہے ان کے فیلز دگارہ کو یا کسی اور موسیقی